اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ نسا برہ نمبر فائف کی آیت نمبر سکسٹی کی تفسیر اور لفظی تجمع کریں گے انشاءاللہ و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذین يزعمون أنهم آمنوا بما انجل إليک وما انجل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى التعود وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشیطان أن يدلهم دلالا بعيدا فرمایا کہا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو غمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر امان لیائے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے فیصلے غیر رضا کی طرف لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دیں بہت دور گمراہ کرنا اوپر کی تمام آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے اب یہاں فرمایا ہے کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرق سرداد یا یہودی یا نسانی عدالت یا کسی کہان سے فیصلہ کروایا جائے حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے سور کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو تاغود قرار دیتا ہے تاغود کا اصل مطلب ہے سرکش نافرمانی تاغود شیطان ہے اب افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت اکثر مسلمانوں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام عدل نافذ ہی نہیں ہے بلکہ کفار کے بنائے قانون نافذ ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن و سنت کا کوئی متبع قبران کفار کے اس انظام کو بلکل نکال بہت نہیں کرتا اس وقت تک عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ مشکل ہے تو اس آیت کا شان نظور یہ ہے کہ ان دو شخصوں کے بارے میں یہ آیت نازم ہوئی جن میں کچھ اختلاف تھا ایک تو یہودی تھا دوسرا انساری یہودی تو کہتا تھا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں اور انساری کہتا تھا کہ کعب بن اشرب کے پاس چلو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن در پردہ احکام جہانیت کی طرف جھکنا جاتے تھے تو یہاں پر اللہ سنت اللہ نے ان کے دعویٰ کو بچھو لیا اور شیطان کی جارسازی کا بھی بتا دیا کہ اس کی کوشش شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ انسان کو بھہکانا راستے سے گھرا کرنا اللہ سنت اللہ ہمیں ہر شیطانی شر سے بچائے آمین یارم اللہ علمین آئیے آتے ہیں نفسی ترجمہ کی طرف علم کیا نہیں ترہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا الاللہ دینہ ان لوگوں کی طرف جو یز امونہ وہ سب دعویٰ کرتے ہیں انہوں میں کہ بشک وہ آمینوں سب امان لائے ہیں بما اس پر جو انجلہ نازل کیا گیا ہے الائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وما اور جو انجلہ نازل کیا گیا ہے من قابل ایک آپ سے پہلے یری دونا وہ سب چاہتے ہیں ان کے یتہا کا مو وہ سب اپنے فیصلے لے جائیں جسے کہ تفسیر میں بتایا گیا کہ ساری تاغوت کی طرف یعنی منافق کی طرف اپنے فیصلے کو لے جانا چاہتا تھا اور یہ ہوتی چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروائے جائے اگہ وقت حلانکہ یقین امیرو وہ سب قبضی کے ہیں آن کے یقفرو وہ سب انکار کریں بھی اس کا ویوید اور وہ چاہتا ہے یعنی پوری کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے کہ دور کی گبرائی تاکہ انسان کو ڈال دے اللہ سنونات اللہ ہم سب کی حفاظت مائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ